تو آج کا ہمارا چپٹر ہے سیل کلچر جس میں سیل سے پہلے ہم نے پڑھی تھی پلانٹ ٹیشیو کلچر پڑھا تھا جس میں ہم نے سٹریلائزیشن ٹیکنیکز پڑھی سی بہت ساری جو کی یوز ہوتی ہیں لیبز میں جب ہم موسیلی لیبز کرتے ہیں اس وقت جو ٹیکنیکز ہمیں گھوز کرتے ہیں اس میں سٹریلائزیشن کے علاوہ ہم نے کئی میتھڈز پڑھے تھے کی ہم کیسے ایک سنگل سیل کو یعنی کی سنگل کوئی بھی ہم یا تو انتھر لے لیں یا ہم ایکس پلانٹ کے روپ میں کوئی بھی لیف کا ایک پارٹ لے سکتے ہیں نیو گروئنگ لیفز جو ہوتی ہیں ان کا ہم ایک پارٹ لے کے ہم کیسے ان کو ایک پورے پلانٹ میں ڈیولپ کرتے ہیں اس پروسس کو کرنے سے پہلے کون کون سے ہمیں پریکوشنز ہمیں پریونشنز ہمیں لینے پڑتے ہیں تاکہ اس کلچرنگ پروسس میں جو ڈیزیز یا جو کمپلکیشن سامنے آتے ہیں وہ نہ آئے تو اس میں سب سے پہلے ہبرڈ لینڈ نے سیل کرچر کی جو یہ پروسس ہے اس کو پودوں میں بتایا تھا نائنٹین ہنڈرڈ ٹو میں لیکن آفٹر ٹونٹی ایتھ سینچوری جو مینلی جو ایڈوانسمنٹ آئی ہے وہ آئی ہے مائکرو پروگیشن میں کیونکہ یہ سب سے لیٹسٹ ٹیکنیک ہے جو کی آج کے ٹائم پہ ایک کوئی بھی سپیشیز ہے اس کی کوائنٹیٹی اس کی کوائلٹی انہینس کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے سب سے پہلے ایک سیل کلچر میں جو یوز ہم کرتے ہیں یا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پریمیٹیو جو ہمیں چاہیے وہ ہوتا ہے ایکس پلانٹ ایک کوئی پلانٹ کا ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے جو ڈیفرینشیٹ کرنے کی پاپرٹی رکھتا ہے یعنی کی بھی بھاجت کوشکائیں جو ہیں اس کی وہ ڈبلپ ہوتی ہیں ساتھ ساتھ میں وہ بھی بھاجت یعنی کی ڈیوائیڈ ہوتی رہتی ہیں اور نمبر آف سیلز جو ہیں وہ گرو ہوتے رہتے ہیں اور اس پروسس کو بولتے ہیں ڈی ڈیفرینشیٹ ہونے میں کیا فرق ہے ڈی ڈیفرینشیٹ کا مطلب ایک سیل ہے وہ دوسری سیل سے الگ ہے اپنے فنکشن میں اپنے سٹرکچر میں اور اپنی پوزیشن آف کی پلانٹ میں اس سیل کی کیا پوزیشن ہے اگر اگر ہم پلانٹ میں دیکھیں تو جو زائلم اور فلویم ہوتے ہیں یعنی کی جو فوڈ اور باٹر لے جانے کے لیے جو ٹریکیا اور ٹریکیڈز اور جو پلانٹس میں ہوتی ہیں ان کا ایک اپنا الگ پوزیشن ہوتا ہے جبکہ ہم فلاورنگ کی بات کریں تو وہ اپکس میں پرزنٹ ہوتا ہے کوئی بھی پلانٹ کے تو سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکس پلانٹ جو ہم نے لیا ہے وہ کونسی سیل سے لیا ہے اور اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیزی سے نئے پروٹینز ہیں آرنے ان کا ہم سنسلیشن کرتے ہیں کوشکوں کے نوین اویوں کا بننا نوین اب یہاں پہ ہم دیکھیں اس کی شروع میں جو پکریہ آیا ہے وہ پودوں کے کٹے بھاؤ تقسیمی داتی کیونکہ بعد میں پورے کونتک میں فیل جاتی ہے یعنی کہ پورے ٹیشوز میں بعد میں یہ جو پروسس ہے یہ آگے بڑھنے لگ جاتی ہے پھر بات کرتے ہیں ہم کیلس کلچر کیلس کلچر کیا ہوتا ہے کیلس کا مطلب ہوتا ہے ایک ان آرگنائز ماس ہوتا ہے ایک سیل کا جس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی ہے جس کا کوئی آکار نہیں ہوتا ہے اور وہ ڈیفرینشیٹ نہیں ہوا ہوتا ہے اس وقت تک ہم چاہیں تو ہم اس کو روٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں ہم چاہیں تو اس کو شوٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ہورمون کون سے یوز کر رہے ہیں اور کون سا حصہ یا کون سا پارٹ ہمیں اس پرٹیکولر پلانٹ کا انہینس کرنا ہے کیونکہ موسٹ آف دا بائیو ٹیکنیکل جو بھی کمپنیز ہوتی ہیں اس میں ہم اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا ہے اگر ہمیں کیلس کلچر یوز کریں تو کیلس میں ہمیں شوٹ ہینینس کرنا ہے یا روٹ ہینینس کرنا ہے اور اس میں بھی کیلس کلچر میں بھی ہم یا میلی سیلز بھی یوز کرتے ہیں اور کئی کئی جگہ پہ ٹیشوز بھی یوز کرتے ہیں اور کئی طریقے کے میڈیا پروائیڈ کیے جاتے ہیں جس اس میں لکھا ہے ٹیشوز اینڈ سیل کلچر ہون ہیں اگار جیڈ میڈیم فارم اینڈ سیل کلچر یعنی کی کیلس کیا ہوتا ہے ایک ایسا ان آرگنائز ملد ہے اس کی کوئی شیپ نہیں ہے وہ آرگنائز نہیں ہوا ہے سنگٹت نہیں ہوا ہے اچھے ڈھنگ سے ایک اکار میں اور رشاکہ موسیقی گوھر ہوتا ہے ترجمک